ایک سو اکتیس رنس کا ٹارگٹ ملا فتح کے لیے اب سے ایک برس قبل جہاں جو میچ کھیلا گیا تھا وہاں پر بھی پاکستانی ٹیم جو تھی وہ حدف کے تاقب میں تھی وہاں تو تین سو چالیس سے زیادہ رنس پاکستان کو سکور کرنا تھے اور پاکستان نے وہ میچ چار وکٹوں سے جیتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اطبال بیک گال ٹیس کے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر پاکستانی کرکٹ ٹیم انتہائی مضبوط پوزیشن میں آ گئی ہے پاکستان کو کل پانچویں اور آخری دن فتح کے لیے صرف تیراسی رنس درکار ہے اور اس کی سات وکٹیں باقی ہیں اگرچہ موسم کی آنکھ میں چولی کا سسرہ ان چاروں دنوں میں جاری رہا لیکن اس کے باوجود بداہر یہ ٹیسٹ میچ جو ہے وہ فیصلہ کن ہونے کی صورت میں پاکستان کے حق میں جا رہا ہے کیونکہ آج سری لنکا نے ان کی پوری ٹیم اپنی دوسری اننگز میں دو سو اناسی رنس بنا کر آؤٹ ہوئی پہلی اننگز میں سینچی سکور کرنے والے دنن جیہ آج بھی انہوں نے بڑی امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور دنن جیہ جو تھے وہ بیاسی رنس بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے ان کے علاوہ رومیش منڈیز جو آفس پر ننینجن انہوں نے پہلی اننگز میں پانچ فکٹیں حاصل کی تھی انہوں نے بیالیس رنس کی امدہ ایننگز کیلی اور اس کے علاوہ انجلیو میتھیوز صرف اٹھارہ رنس بنا سکے چندی مل بھی اتنے کامیاب نہیں رہے آج جو وکٹ کا بیہیوئر تھا کہ گیندے پڑھ کر تیزی سے اوپر کی جانے باری تھی اور گین بہت زیادہ بریک بھی ہو رہی تھی اور عبرار احمد اور نومان علی نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا دونوں کے حصے میں تین تین وکٹیں آئیں جبکہ شاہنشاہ آفریزی نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تو لگ یہی رہا تھا اور آج خاص طور پر جو کیش تھا انجلیو میتھیوز کا بابا رازم نے جو کیش لیا کمال کا کیش لیا انہوں نے اپنے بائیں جانب حالکہ بنیادی طور پر رائٹ ہنڈر ہیں لیکن انہوں نے بائیں جانب ڈائف کرتے ہوئے ایک خاص سے کیش لیا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی فیلڈنگ جو ہے خاص طور پر کیچنگ دن بدن امپروف کرتی جاری ہے گال ٹیسٹ میں امام الحق نے دو بڑے اچھے کیچز لیے اس کے علاوہ شان مسعود نے بڑا اچھا کیچ لیا بھاگتے ہوئے اس کے علاوہ سرفراز احمد کی وکٹ کیپنگ بھی بہترین رہی اس ٹیسٹ میچ میں تو اس لحاظ سے پاکستان کی کیچنگ کی جو ایبلیٹی ہے اس میں بڑی حد تک اضافہ ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک سو ننچاس رنس کی سبقت حاصل کی تھی پہلی اننگز میں پاکستان نے سری لنکا کے خلاف سعود شکیل کی ڈبل سینچی کی بدولت اور چونکہ کل پاکستان نے سری لنکا کے ٹاپ آرڈر بیٹسمنوں کو جلدی آؤٹ کر لیا تھا تو اس سے یہ لگ رہا تھا کہ آج سری لنکن ٹیم پاکستان کے خلاف کوئی لمبی باری نہیں کھیل پائے گی اور یہی ہوا دو سو اناسی رنس پر سری لنکا کی دوسری اننگز سمٹ گئی اور اس طرح ایک سو تیس رنس کی سبقت سری لنکا کو حاصل ہوئی اور پاکستان کو ایک سو اکتیس رنس کا ٹارگٹ ملا فتح کے لیے اب سے ایک برس قبل جہاں جو میچ کھیلا گیا تھا وہاں پر بھی پاکستانی ٹیم جو تھی وہ حدف کے تاقب میں تھی وہاں تو تین سو چالیس سے زیادہ رنس پاکستان کو سکور کرنا تھے اور پاکستان نے وہ میٹ چار وکٹوں سے جیتا تھا یہاں پر بھی پاکستانی ٹیم ایک سو اکتیس رنس کے حدف کے تاقب میں اور پاکستان کی تین وکٹیں آج جو گری ہیں ان میں عبداللہ شفیق آج آؤٹ ہوئے شان مسعود آؤٹ ہوئے اور نائٹ ووچمن نومان علی آؤٹ ہوئے نومان علی تو رن آؤٹ ہوئے لیکن عبداللہ شفیق اور شان مسعود کی وکٹیں جو ہیں وہ ان کے لیفٹ آم سپنر پرباد جیسوریا نے حاصل کی جو کہ مسلسل خطرہ بنیں گے پاکستانی ٹیم کے لیے کل پانچویں اور آخری دن بابر آزم آئے تھے نومان علی کو چونکہ نائٹ ووچمن بھیجا گیا تھا وہ رن آؤٹ ہو گئے تو پھر بابر آزم خود بیٹنگ کے لیے آئے اور ان کے ساتھ امام الحق پریز پر موجود ہے اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ تیرہ سی رنس پاکستانی ٹیم جو ہے بہ آسانی سکور کر لے گی لیکن صبح کا پہلا سیشن بڑا امپورٹنٹ ہے اس سیشن میں اگر پاکستان کی کوئی وکٹ نہیں گرتی تو پھر پاکستان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی کیونکہ بابر آزم اور امام الحق پریز پر موجود ہیں ابھی بیٹنگ کے لیے آنا ہے سعود شکیل کو پہلی دن کے ڈبل سینچی میکر اور ان کے بعد بیٹنگ کے لیے آنا ہے سرفراز احمد کو تو ان چانسز پاکستان کے بہت برائٹ ہو گئے ہیں اور ارتالیس رنس پر تین کھلاڑی پاکستان کے آج آؤٹ ہوئے تھے جب چوتھے دن کا کھیل ختم ہوا تھا تو اب پاکستان کے لیے خاصی اچھی صورتحال ہے کہ پاکستان سیریز میں ایک صفر کی سبقت حاصل کرے اور پھر اس کے بعد جو سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ میچ ہے کولمبو کے سنہالیز سپورٹس کلپ گراؤن میں چوبیس جولائے سے اس ٹیسٹ میچ میں پھر پاکستانی ٹیم ایک بلند حوصلے کے ساتھ میدان میں اترے گی رومیش منڈز نے آج اگرچہ کوئی وکٹ نہیں لی لیکن رومیش منڈز اور پرباد جیسوریا پہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا جب پاکستان کل تین کھلاڑی آؤٹ اور تالیس رنس پر اپنی ہینکز شروع کرے گا اس کے علاوہ آج ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے شیڈول کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے اور ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے شیڈول کا اعلان جو ہے وہ ایشن کرکٹ کاؤنسل کے صدر جیش آنے کیا ہے اور اس شیڈول کے تحت پاکستان میں جو میچز کھیلے جانے پاکستان میں چار میچز ہیں ان میں سے تین میچز جو ہیں لاہور میں اور ایک میچ ملتان میں کھیلا جائے گا جو ٹورنمنٹ کا افتتحی میچ ہے پاکستان اور نیپال کے درمیان وہ ملتان میں کھیلا جائے گا اس کے علاوہ سوپر فور مرحلے کا ایک میچ بھی جو ہے وہ پاکستان میں رکھا گیا ہے توقع یہ یہ کہ پاکستانی ٹیم کیونکہ سوپر فور کے لیے کوالفائی کرے گی تو پھر پاکستان اس میں ایکشن میں نظر آئے گا لیکن یہ بات تو ہوتا ہے کہ بھارتی کرکے ٹیم پاکستان نہیں آئے گی اس ایشیا کپ کرکے ٹورنمنٹ کے تین میچز لاہور میں تین میچز کینڈی میں اور اس کے علاوہ ایک میچ ملتان میں جبکہ چھے میچز فائنل سمیت جو ہیں وہ کولمبو میں رکھے گئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم ایشیا کپ میں کس طرح کی کارکردگی پیش کرتی ہے پاکستان کے لیے موقع تو ہے لیکن چونکہ پاکستان کے میچز سری لنکا میں ہوں گے وہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ موسم کیسا رہتا ہے کولمبو میں اکتیس اگس سے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ شروع ہوگا اور پاکستان کا تیس اگس سے شروع ہوگا اور پاکستان کا پہلا میچ ملتان میں تیس اگس کو کھیلا جائے گا اور پھر اس کے بعد لاہور میں بھی ایک میچ ہے پاکستان کا جو سوپر فور مرلے کا میچ جس میں یقینا پاکستان ہوگا وہ چھ ستمبر کو لاہور میں ہوگا اور پھر اس کے بعد فائنل جو ہے اس ٹورنمنٹ کا کھیلا جائے گا تو اس لحاظ سے ایشیا کپ میں جو نجم سیٹی نے ہائی بریڈ موڈل دیا تھا اسی ہائی بریڈ موڈل پر عمر درامد ہوا ہے کہ چار میچ پاکستان کو ملے اور اس کے علاوہ بقیہ جو میچز ہیں وہ سری لنکا کو نو میچ ملے ہیں جن میں چھے کولمبو اور تین کینڈی میں لیکن پاکستان میں پہلے یہ کہا جارہا تھا کہ شاید چاروں میچ لاہور میں ہوں گے لیکن ایک میچ ملتان کرکٹ سٹیڈیم ملتان میں رکھا گیا ہے جو افتتائی میچ ہے پاکستان ورسز نیپال اور یہ سارے میچز دوپہر ایک بجے شروع ہوں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں کون سی ٹیم فتح سے ہم کنار ہوتی ہے پاکستان میں آخری مرتبہ دو ہزار آٹھ میں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ منقض ہوا تھا اور اس ٹورنمنٹ کو جیتنے کا عزاز سری لنکا نے حاصل کیا تھا فائنل میں بھارت کو ہرائے تھا نیشنل سٹیڈیم کراچی میں فل سٹینٹ ٹیم تھی بھارت کی اب دیکھتے ہیں کہ بھارت کس طرح کی کار کردگی پیش کرتا ہے کیونکہ ایشیا کپ جو ہے وہ ورڈ کپ کرکٹ ٹورنمنٹ سے قبل ٹیموں کی تیاری کا حصہ ہوگا اگرچہ آگست کے تیس آگست سے شروع ہو رہا ہے شک کپ لیکن اس سے پہلے پاکستان اور افغانستان کی ایک ون ڈے سیریز بھی ایکسپیکٹڈ ہے جس کی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا کل آپ کو جو ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے گال ٹیسٹ اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے اور بھی جو دیگر کرکٹ میں ڈیولپمنٹ ہوں گے اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس موسیقی